رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا کس جیس کا جل جانا؟ صلاة العوابین حین ترمز الفساد نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگیں اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں تو رمضان میں جل جانا اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے تین سو ساٹھ دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لیے تین سو تیس دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے جلاتا ہے جلاتا ہے بھوگ لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہمارے بھوگ روزے کی بھوگ کی آگ میں گناہ جلتے ہیں اور انتیس میں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزہ والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماہ کے بیٹھ سے نکلو ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے حج کا مہینہ آیا آماد اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دیں اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو ترابی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو دوں دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کا ایک زردہ بھی واقع نہیں بچے گا سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے محب فرما دے گا اور میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے ترابی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ محب فرما دیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللہ نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر دو رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا اچھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اور اکیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلت القدر میں غارِ حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کھوڑتا ہے وہ کتابیں فل آ گئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس برس میں قرآن اترا کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا جبریل ایک دفعہ اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد میں قرر نہیں ہے سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل تئیس برس میں چوبیس ہزار دفعہ چوبیس ہزار دفعہ جو ایک عجب العجائب ہے عجب العجائب ہے تو میرے بھائیو رات کی تراوی دن کا روزہ تراوی میں کیا ملنے والا ہے میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ اپنی کاروباری مشکت گھٹاؤ اپنے ملازموں کی بھی مشکت گھٹاؤ تاکہ وہ تراوی پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں بشاشہ سے پڑھ سکیں اور اللہ کا فضل ہے دھیلے سے دھیلہ حافظ بھی ہو تو سوا ڈیڑھ گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے اتنی سی حمد کرو میرے بھائیو کہ افتاری میں تھوڑا کھو اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا پھر تو تم سے عشبہ نہیں پڑھی جائے گی تراوی تم نے کیا پڑھ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں گولے یہ گالی کیوں دے گا یہ غیبت کیوں کرے گا جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے اوروں کی گرائی کیوں سنے جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہاں سے وہ ویڈ میں چلی جاتی روزہ ٹھوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بتیانت نظر کو ڈالے گی تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوئے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا اتھیان اس سے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ ہاتھوں میں ہونٹ بند کر رہی تھا کہ کوئی پانی کا قطرہ موں میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے خراب نہ ہو جائے تو یہ جب اللہ کا اتنا اتھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ کس کو کیا خبر کہ میں دو گلاس پانی پیتا ہے یا میں پیاسے بول رہا ہوں تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے اتھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں لگوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی برائی نہیں کروں گا تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا بہت سے مجھے ملے قیس بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اس دن بات پہ شروع ہو جائے گا رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں اس دن بات پہ شروع ہو جانتا ہے چلو شکر ہے ایک مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں آچھا اس کی وجہ کیا ہے رشوت خور کا تجبہ رمضان میں نہیں رمضان میں جھوڑنے بولنا رمضان میں سعی توڑنا شیطان کہل ہو جاتے ہیں رمضان میں نمازی کم بڑ جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں